بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عمران خان کا یورکر کام کر گیا اور ایک یورکر نے سب کو کلین بولڈ کر دیا ہے اور بہت سے ایسے لوگ جو خود کو طاقتور سمجھ رہے تھے آج ان کی کامپیں ٹانگنے کا آغاز ہو گیا ہے اب یہاں پر ایک بہت بڑا سوال ہے کہ ان ساری ڈیولپمنٹس میں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا کیا نیوٹرل واقعی نیوٹرل ہو چکا ہے اور کیا اے پولیٹیکل رہنے کی پولیسی حقیقی معنوں میں اے پولیٹیکل ہو چکی ہے اس حوالے سے بڑی پیشرفت ہے اور گورنر پنجاب الیکشن کمیشن اور امپورٹڈ حکومت سب چکرا کے رہ گئے ہیں اور جس طرح سے عمران خان نے اپنا پریشر بلٹ اپ کیا ہوا ہے اس پورے ٹولے پر جو اس وقت کوئی بھی واردات ڈالنے سے اجتناب نہیں کریں گے لیکن انہیں اس واردات سے روک کیا رہا ہے یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے اور میرے پاس کچھ اندر کی خبریں ہیں رات گئے تک الیکشن کی ڈیٹ کے حوالے سے کچھ چیزیں ڈسکس ہوئیں کچھ معاملات چلے لیکن اب معاملہ یکسر تبدیل ہو چکا ہے اس میں ایک بہت بڑی قربانی دینے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے جبکہ ایک سٹیک ہولڈر نے قربانی کا بکرا بننے سے انکار کر کے اپنے ہاتھ کھڑے کر دی ہیں سب سے پہلے آپ یہ سنیں کہ عمران خان نے بڑے واضح انداز میں ایک بات کہی تھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ یارکر ہے جو اس وقت بہت سے لوگوں کو اپنی پولیسز کو ری تھنک کرنے پر مجبور کر چکا ہے اور اس کے اثرات کیا ہیں وہ تو آگے چل کے دیکھیں گے اور آپ کے سامنے رکھیں گے آپ پہلے خان صاحب کی زبانی سنیں کہ خان صاحب نے بڑا کلیر کٹ واضح دو ٹوک انداز میں سب کو اکروس ڈی بورڈ کیا پیغام بھیجائے یہ ذرا سنیے تو ہم نے جب فیصلہ کیا میں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی دو گورنمنٹس کو ڈیزولف کرتے ہیں پختون خواہ اور پنجاب کو تو اس کے پیچھے اپنا ملکہ سوچا تھا کہ میں نے سوچا کہ اگر ہم آئین کہتا ہے کہ جیسی آپ اپنی گورنمنٹ ڈیزولف کرتے ہیں جو گورنر ہے اس نے نوے دن کے اندر الیکشن کی ڈیٹ دینی ہے یہ پاکستان کا آئین ہے میں نے وہ آئین سوچ کے اپنی گورنمنٹس کو ڈیزولف کیا تھا اور مجھے تب لوگ کہتے گئے ہمارے کہ یہ نہیں کریں گے کہ یہ جو طاقتور لوگ ہیں یہ نہیں ہونے دیں گے اور انہوں نے پوری پہلے کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح ہم پنجاب کی ہمیں پنجاب میں کانفیڈنس فوٹ نہ ملے پھر کہ ہم ڈیزولف نہ کر سکے دیں ڈرایا دھمکایا یہاں آکے بیٹھ گئے وہ طاقتور ہینڈلرز اور انہوں نے پوری کوشش کی لیکن اللہ ایک پلان اوپر والے کا بھی ہوتا ہے وہ کامیاب ہو گیا ہمیں ایک سو چھاسی ووٹ مل کے اور ہم نے اپنی گورنمنٹس جب کانفیڈنس مل گیا ووٹ ہم نے اپنی گورنمنٹس ڈیزولف کر دی اب یہ سارا ملک کا تماشا دیکھ رہا ہے کہ ابھی تک اٹھارا دن ہو گئے ہیں دونوں گورنز نے ڈیٹنی دی الیکشن کی اور یہ جیسے ہی نوے دن ختم ہوں گے تو ساری قوم سمجھ جائے کہ اس کے بعد یہ آرٹیکل سکس لگے گا ہر کوئی جو گورنمنٹ میں بیٹھا ہوگا کیونکہ وہ بالکل گورنمنٹ جو بھی گورنمنٹس ہوں گے یہ لیگل ہو جائیں گی وہ آئین کے خلاف ہو جائیں گی جی ناظرین اکرام آپ نے خان صاحب کی یہ گفتگو سنی اور ظاہری بات ہے زیادہ دن ہو چکے ہیں لیکن انہوں نے ایک دو چیزیں بڑی باتیں کی کہ نوے سے زیادہ ایک دن بھی اگر رہے تو غیر آئینی ہوگی ان کے آرڈرز لینا کسی کی ذمہ داری نہیں رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آرٹیکل چھے لگے گا کیونکہ یہ کونسٹیٹویشنل وائلیشن ہے اور میں نے تو آئین اور قانون کو جو اس ملک کا سب سے اہم ترین مسفدہ ہے اسے ذہن میں رکھ کر اپنی اسمبلیاں ڈیزولو کی اچھا اب یہاں پر دو تین چیزیں بہت اہم ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ گورنر پنجاب سے آج ملاقات کرے گا اس کا وفد اور پھر اس کی ڈیٹس اکارڈنگ ٹو لاہور ہائی کورٹ ججمنٹ اس حوالے سے اعلان کریں گے اب اندر کھاتے ایک واردات ڈال رہی تھی کہ پاکستان کی سیاست میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نیا بھوچال آنے کو تیار ہے اور چیف الیکشن کمیشنر اور گورنر پنجاب رات گئے تک اطلاعات یہ تھی ذرائع کے مطابق یہ الیکشن کی ڈیٹ اور الیکشن کا شیڈیول دینے کے لیے تیار تھے یعنی رات گئے تک یہ سب کچھ ڈیسائیڈ کر لیا گیا تھا اور یہ دونوں سٹیک ہولڈرز اس پر تیار تھے کہ لاہور ہائی کورٹ نے جو ججمنٹ دی ہے اس کی روشنی میں اس کی بنیاد پر جو الیکشن کا شیڈیول ہے اور جو الیکشن کی ڈیٹ ہے ایک دفعہ وہ دے دی جائے اور اس کے اندر ایک میٹنگ جو ہونی تھی گورنر پنجاب سے الیکشن کمیشن کے تین رکنی وفد کی اس کے بعد فوری طور پر الیکشن شیڈیول کا اعلان کر دیا جانا تھا اور اس میں پلان یہ نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا گورنمنٹ اور بھی بہت کچھ دیکھ رہی تھی وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ایک دفعہ ڈیٹ اناؤنس کریں تو بعد میں اور چیزیں بھی تو ہو سکتی ہیں ایک دفعہ ڈیٹ اناؤنس ہو جائے بعد میں اسے انفورسین سرکمسٹانسز کریئیٹ کر لیے جائیں گے ایسے سرکمسٹانسز کریئیٹ کر لیے جائیں گے نام نہاد مبینہ غیر معمولی حالات ایسے تیار کر لیے جائیں کہ الیکشن ہو ہی نہ سکے یہ ایک الگ چیز ہے شیڈیول آنے کے بعد بھی تو الیکشن ڈیلے ہو سکتے ہیں اب رات تک یہی پلان فائنل تھا اب اس میں رات گئر نونلی کے کچھ سٹرانگ کینڈیڈیٹس اور منسٹر جو ہیں وہ شہباز شریف کے پاس گئے انہوں نے کہا کہ اگر میاں صاحب ان دنوں میں آپ نے الیکشنز کروا دیئے تو پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں ہمیں ایک ووٹ بھی نہیں پڑنا اور زمانتیں بھی ضبط ہو جانی ہے گراؤنڈ ریالٹی یہی ہے یہ ہمیں ریالائز ہو چکا ہے اور اس وقت تو ہم الیکشن میں نہیں جا سکتے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ نے ابھی الیکشنز کروا دیئے تو کوئی زمینی طاقت عمران خان کو ٹو تھرڈ میجورٹی لینے سے نہیں روک سکتے اس کی بنیاد پر باقی الیکشنز بھی عمران خان آگے چل کر جیت جائے گا اور جب وفاق کی ہم الیکشنز کروائیں گے اس وقت پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں نگران حکومتیں نہیں ہوں گی اس وقت آئین اور قانون کے مطابق پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے اندر کونسی گورنمنٹس ہوں گی اس وقت پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے اندر عمران خان کی سٹرونگ گورنمنٹس ہوں گی جو کہ پانچ سال کے لیے آئے گی پھر وہ اپنے حساب سے چیزیں لے کر چلیں گے اور اپنے حساب سے چیزیں کریں گے اور پھر ایک تو ہوا ہمارے حق میں نہیں ہے اور پھر گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہوئیں تو ہمارا تو بیڑا غرق ہو جائے گا تو ہم اس وقت دس سیٹیں بھی نہیں نکال سکیں گے تو ان پانچ اہم لوگوں کے مشورے کے بعد شہباز شریف نے علائز کے ساتھ ڈسکسشن کی اور رسک لینا مناسب نہیں سمجھا کہ ایک دفعہ ہم ڈیٹ اناؤنس کر دیں یہ نہ ہو کہ بعد میں انہی ڈیٹس پر عمل کرنا پڑ جائے اور یہ فیصلہ ہوا کہ الیکشن ایک ہی دن کرائے جائیں اور کوئی لوپ ہول یا وائلیشن کا طریقہ ڈھونڈ لیا جائے اور کوئی نظریہ ضرورت دوبارہ عدالتوں میں زندہ کرنے کی کوشش کی جائے اب یہاں پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے قربانی کا بکرہ بننے سے انکار کر دیا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اس میں قربانی کا بکرہ نہیں بنے گا اور اس میں اگر کوئی قربانی کا بکرہ بنا تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ آپ وہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ گورنر صاحب بنیں گے اصل میں جو قربانی ہے ان کی دی جائے گی اس میں جو خبر آئی ہے میں آپ کو پہلے اوفیشلی وہ خبر جو جیو نیوز نے رپورٹ کیا وہ سناتا ہوں کہ گورنر پنجاب اور الیکشن کمیشن حکام کے درمیان صوبے میں الیکشن کے لیے تاریخ پر اتفاق نہ ہو سکا گورنر پنجاب کی زیر صدارت گورنر ہاؤس میں اہم اجلاس ہوا جس میں آئی جی چیف سیکرٹری سیکرٹری الیکشن کمیشن ڈی جی الیکشن کمیشن اور دیگر حکام بھی شریک ہوئے جبکہ اجلاس میں پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے انعقاد سے متعلق مختلف پیلوں کا جائزہ لیا گیا ذرائع کے مطابق اجلاس میں شریک افراد نے اپنی اپنی آئینی اور قانونی تجاویز دیں جبکہ اجلاس کے شرکار نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر وضاحت طلب کرنے پر اتفاق کیا ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں لاہور ہائی کورٹ سے فیصلے کی تشریق کے لیے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا گیا یعنی اس کو ڈیلے کیا جائے گا ذرائع کے مطابق گورنر پنجاب اور الیکشن کمیشن کے وفد کے درمیان اجلاس میں صوبے میں الیکشن کی تاریخ تیع نہیں ہو سکی جبکہ گورنر پنجاب نے آئین کی تشریف پر مزید مشاورت پر زور دیا اب یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اس میں اگر توہینے عدالت لگتی ہے تو اس میں فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ گورنر کی قربانی دے دی جائے اور الیکشن کمیشن کیونکہ اپنے ہاتھ کھڑے کر چکا ہے اب یہاں پر ایک اور سوال بھی ہے کہ اگر الیکشن کمیشن اپنے ہاتھ کھڑے کر چکا ہے تو پھر کیا نیوٹرل واقعی نیوٹرل ہو چکا ہے کیا اے پولیٹیکل در حقیقت اے پولیٹیکل ہو چکا ہے اور یہ ایک اہم سوال ہے ویسے پی ڈی ایم کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھا جائے تو ان کے لیے بھی یہی بہتر ہے کہ الیکشن کمیشن پر توہینے عدالت نہ لگے گورنر پر لگے کیونکہ گورنر پر لگی تو وہ گھر چلا جائے گا اس کے بعد یہ اپنی مرضی کا ایک سگنیچر کر کے دوسرا اپنا گورنر لے آئیں گے مگر الیکشن کمیشن کو قربانی کر کے پی ڈی ایم کے لیے زیادہ یہ نقصان دے ہوگی اور اس پر کام شروع کر دیا گیا ہے اور نون لیگ اس سب میں فرنٹ فوٹ پر آ کر کھیلے گی یہ چیزیں آپ دیکھ لیں اور پپلز پارٹی اسی طریقے سے جس طریقے سے پہلے کرتی آئی ہے مزے سارے لے گی لیکن گند کے لیے نون لیگ کو آگے کرے گی اور اس کے ساتھ ہی جوڈیشری کے ساتھ ایک جنگ کا آغاز کیا جائے گا اور جوڈیشری کو پریشرائز کرنے کے لیے تمام ٹیکٹکس اپنائے جائیں گے اور اس کے لیے مریم نواز اپنی جگہ پر اپنی تیاری اپنا ہومورک مکمل کر چکی ہیں اب یہاں پر ایسی پی اپنے ہاتھ کھڑے کر کے اپنے اوپر ملبا نہیں ڈلوانا چاہتا اور اس نے گورنر کو کہا ہے کہ آپ بتائیں کہ کیا کرنا ہے مطلب اس میں ایسی پی کی ٹھانگیں کانپ گئی ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں اور اس میں یہ بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ اس سے آپ یہ دیکھ سمجھ سکتے ہیں کہ طاقتور بھی اے پولیٹیکل ہو چکے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں واقعی اس طرح سے گیم کی جاتی ہے یا پھر اور کچھ ہوتا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا